موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز مرشی کے وسطہ میں امن کا قیام دو ریاستوں کے قیام میں مضامر ہے نگرہ وزیر آزم کا کہنا ہے کہ اشیا اور کرنسی اس مبلنگ سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے ڈپٹی کمیشنر کی ملی بھگت سے روسانہ ایرانی تیل کی ستائیس ہزار گاڑیاں داخل ہو رہی تھی چار سماتوں کے بعد یہ کار کردگی ہے ایک کیس ختم نہ ہوا چیف جسٹس کی سربراہی میں فول کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سمات ایمکیو ایم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کر دی پی ٹی آئی کا لیبرٹی چاک پر جلسے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع پی ٹی آئی نے جلسے کی اجازت کے لیے درخواستائی کر دی درخواست میں ڈی سی لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں شاہد خاکان عباسی نے کھل کر مخالفت کر دی شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ کافلہ لے کر استقبال کے لیے نہیں جاؤں گا اس کا قائل نہیں وطن واپسی کے لیے پارٹی نواز شریف کو گمراہ کر رہی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ میں امن کا قیام دو ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے ہم اسرائیل کو غاصب ریاست کے طور پر جانتے ہیں مزید جانیں گے اسے پورٹ میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ میں امن کا قیام دو ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے سرکاری ٹی وی کے انکرز اور وی لوگرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین سے متعلق ہماری خارجہ پالیسی پہلے دن سے واضح ہے ہم اسرائیل کو غاصب ریاست کے طور پر جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اٹھارہ عرب ریکور کیے کیونکہ اس سے پہلے نہیں کیے گئے ہم ایٹمی طاقت ہیں مگر اس مگلنگ کا مسئلہ درپیش ہے وقت لگے گا لیکن کسی کو چھوڑیں گے نہیں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ انتظامی امور پر توجہ نہ دینے سے مہنگائی گردشی قرضے اس مگلنگ جیسے مسائل پیدا ہوئے کوشش ہے ایسے اقدامات کر جائیں جو آئندہ حکومتوں کے لیے مثال ہو نگرہ وزیر آزم نے کہا کہ حکومتوں کا کام تمام شعبوں کے لیے موثر پالیسی سازی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایم ڈی آئی ایم ایف سے حوصلہ افضا ملاقات ہوئی ہمیں اپنے ٹیکس کو بڑھانا ہوگا ریجسٹر پرہ گزینوں کو بدخل نہیں کیا جا رہا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلہ ہوگا نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ سمگنگ اور غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی تجارت پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ صرف گیارہ اشیاء کی صورت میں قومی خزانے کو ڈیوٹیز اور ٹیکسس کی مد میں تقریبا ساڑھے تین عرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے نگرہ وزیر آزم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جرنل اسیمڈی میں شرکت کے موقع پر آئیم ایپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹرالینیا جارجیوہ کرنسی سمگنگ روپنے کے اقدامات سے آگاہ کیا تھا انہیں آگاہ کیا کہ پاکستان نے اپنے ذر مبادلہ کے کم زخائق اور روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر کم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا ان سے سوال کیا گیا کہ کیا عالمی قرض دہندہ پاکستان کو نیا قرض دے گا اگر انتخابات جنوری سے آگے جاتے ہیں سینئر صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ مقامی حکام کی ملی بھگت سے اس مگل شدہ ایرانی تیل کی ستائیس ہزار گاڑیاں روزانہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو رہی تھی ان گاڑیوں کے داخلے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمیشنرز کو سوہ لاکھ سے ڈیرھ لاکھ روپے پی گاڑی رشوت دی جا رہی تھی ڈپٹی کمیشنر اس مگلی میں کردار ادا کرنے والوں کو بھی شیئرز دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ولوچستان کے راستے ملک کے دیگر حصوں میں اشیاء کی غیر قانونی سپلائی کے راستے تین سال قبل بند ہو گئے تھے اس کے نتیجے میں سولہ سو چہتر غیر قانونی پی او ایل ریٹیل آوٹلیٹ سیل کیے گئے ایک ہزار ایک سو پچپن ایف آئی آرز درج کی گئیں اور کسٹمز ایکٹ کے تحت اساسے منجمت کرنے کے لیے سات سو اکیاسی درخواستیں دائر کی گئیں وزیر آزم نے کہا کہ میں وکلا ڈاکٹرز صحافیوں میڈیا مالکان اور ریٹیلرز پر ٹیکس لگانا چاہتا ہوں سب کو واجب الادہ ٹیکس دینے چاہیے نجکاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ حکومت بجری کی تقسیم کار کمپنیوں کے نقصانات کو روپنے کے لیے اس سال دسمبر تک اپنی پالیسی کا خاکہ بنائے گی انہوں نے کہا کہ مختلف تجاویز زیر خور ہیں جن میں نجی شعبے کے ساتھ ریائیتی محایدوں پر دستخط کرنا اور ان کمپنیز کو سوبوں کے حوالے کرنا شامل ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ چار سماتوں کے باوجود یہ ہماری کار کردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ چار سماتوں کے باوجود یہ ہماری کار کردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سمات ہوئی ایم کیو ایم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی حمایت کر دی اس کے وقیل فیصل صدیقی نے دلائل دیئے کہ آرٹیکل ایک سو اکیانوے میں لفظ لا کا مطلب ہے کہ وہ کسی قسم کا قانونی اختیار تو دے رہا ہے جسٹس ایجازل حسن نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میری اپنی ساتھی ججز سے درخواست ہے کہ اپنے سوالات کو روک کر رکھیں چار سماتوں کے باوجود یہ ہماری کار کردگی ہے کہ ایک کیس ختم نہ ہوا مسٹر صدیقی آپ ہر سوال کا جواب نہ دیں اپنے دلائل پر توجہ دیں چیف جسٹس کے روکنے کے باوجود جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل ایک سو اکیانوے میں لا کا کیا مطلب ہے چیف جسٹس نے جسٹس منیب سے کہا اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں دکھ لیجئے گا جسٹس منیب اختر نے کہا کہ بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں سوال کروں میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں اگر اس طرح سوال کے دوران خلل ڈالیں گے تو یہ نامناسب ہے چیف جسٹس پاکستان نے ریمارک سیئے کہ میں سوال میں خلل نہیں ڈال رہا وکیل کو سن لیتے ہیں پھر سوالات کا جواب آ جائے گا ہمیں پہلے ہی رائے دینے کے بجائے فیصل لکھنا چاہیے فیصل صدیقی نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے جیسی قانون سازی نہیں کر سکتی موجودہ قانون سے مگر یہ اصول متاثر نہیں ہوا جسٹس ایجاز الحسن نے کہا کہ ایکٹ سے سپریم کورٹ کی آزادی میں مداخت کی گئی جسٹس منیب اختر نے پوچھا کہ لیجلسٹیف انٹریز پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ پر سپروائزری کا اختیار دے دی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے لہور میں لیبرٹی چوک پر جلسہ کرنے کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا مزید احوال اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے لہور میں لیبرٹی چوک پر جلسہ کرنے کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا لیبرٹی چوک میں جلسے کے لیے لہور ہائی کورٹ پر درخواست عظیم اللہ خان نے ادائے کی درخواست میں ڈی سی لہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست میں کہا گیا ہے کہ پانچ روز قبل متعلقہ فریقین کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی پور امن جلسہ کرنا ہر ایک کا آئینی حق ہے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ عدالت لیبرٹی چوک پر پندر اکتوبر کو شام سات بجے جلسہ کرنے کا حکم دے عدالت جلسے کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر اہم کرنے کے لیے بھی حکم جاری کرے درخواست میں کہنا تھا کہ ڈیپٹی کمیشنر لاہور اور دیگر ذمہ داران کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواستیں دی لیکن لیبرٹی چوک لاہور میں پندر اکتوبر کے جلسے کے لیے پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی اجازت نہ ملنے سے جلسے کے انتظامات کے لیے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کے لیے آئین پر سیاسی جماعت کو عوامی رابطے کی اجازت دیتا ہے اس صداحے کے عدالت ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا حکم دے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاکان عباسی نے مریم نواز کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں مزید جانیں گے سپورٹ میں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاکان عباسی نے مریم نواز کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے نون لیگی رہنما نے کہا کہ قافلہ لے کر استقبال کے لیے نہیں جاؤں گا اس کا قائل نہیں وطن واپسی کے لیے پارٹی نواز شریف کو گمراہ کر رہی ہے نواز شریف کی زمانت کے حوالے سے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ سزا یافتہ اشتہاری قرار دیے گا اس شخص کو زمانت نہیں مل سکتی پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے ورنہ پیچیتگی بڑھے گی تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما شاہد خاکان عباسی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے پارٹی کی باغ دور سنبھالی تو ہم جیسے لوگ الگ ہو جائیں گے شاہد خاکان عباسی نے کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز میرے لیڈر نہیں الیکشن سے مطالق شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ موجودہ حالات میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا حتمی فیصلہ ہلکے کے لوگ کریں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی